حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فہاشہ عورت نے گرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک کومے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس کے وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اس عورت نے اپنے موزے میں پانی لے کر اسے پلایا تو اس کی بخشش کر دی گئی